دیش کی رکشہ تیاریوں دیش کی روز سہی چار دیشوں کی یاترہ پر گئے تھے وہاں سے آئی کئی خبروں کی بھیڑ میں سے دیکھئے دیش کی ڈیفنس سے جڑی سب سے دھماکے دار خبر اس پور ہنڈرڈ کو آج دوہزار سترہ میں ورلڈ کا بہترین ائر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے دو دیشوں کی نتاؤں کی اعتحاسک ملاقات اور ملاقات کے بعد سامنے آیا طاقتور نتیجہ وہ جس نے ایشیا میں طاقتور دیشوں کی رینک میں حلچل مچا دی دشگوں پرانی دوستی پر جب سوال اٹھے تو دو دوستوں نے مل کر دکشن ایشیا میں بھارت کا مسائل راج قائم کر دیا بھارت کی زمین سے لے کر دشمن کی ہوای سیما کے بیتر یہ مسائل ہوا میں کرفیو لگا دیں گی کرید چاریس ہزار کروڑ کی ڈیفنس ڈیل پر بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی لیکن ایک یاترہ سے اس سودے کا پنر چل ہو گیا یہ بھارتی سینہ کا ایک دشک پرانا سپنا تھا جو جل سچ ہو جائے گا میں آج پھر سے ایک بار راشپردی پوتین کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں علاقہ کسی کا بھی ہو یہ ایسا کبچ ہے جو چار سو کلومیٹر کی دوری سے دھماکہ کر دے گا اس مسائل کی تیناتی کے بعد پاکستان کی وائل سینہ کے لیے سب سے سرکشی جگہ ہوا نہیں زمین پر ہوگی یہ کبچ بھارت کی رکشہ اور پاکستان کو بھسم کر دے گا جدی کی آج کی دوسری بڑی خبر میں دیکھئے دیش کے سب سے بڑے نیوکلئر ریاکٹرز کو کیسے ملا سپر پاور یہ پرمان ریاکٹر گواہ ہے کہ بھارت اور روس کی دوستی کتنی پرمان ارجہ سے بھری ہوئی ہے نیوکلئر پاور والی یہ دوستی بھارت کی بجلی والی رگوں میں تاکتور پرمان ارجہ بھر دے گی نیو انڈیا کا ہمارا جو سپنا ہے وہ سپنا پار کرنے میں ہم بہت تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیسے میکن انڈیا کا فولادی شیر بھارت کے تاکتور سپنے کو پورا کرے گا روس کی کمپنیاں ہمارے ہاں بھارتی کمپنیوں کے ساتھ بھاگی داری کریں اس کے لئے میں ان کو نمتر دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھئے ہوا میں اڑنے والی ہر چیز کو ختم کرنے والا دشمن کا ڈیتھ کوڈ دو دیشوں کے بیچ زمین پر ایک سیمہ کھجی ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ بھی ایسی ہی سیمہ بنی ہوئی ہے آتنکیوں کو روکنے کے لئے اس پر بار بھی لگائی گئی ہے یعنی کہ فینسن بھی کی گئی ہے لیکن ہوایی بارڈر میں ایسی کوئی ویوستہ نہیں ہوتی آسمان میں نہ تو کوئی بارڈر ہوتا ہے اور نہ ہی پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں پر حالات اب بدلنے والے ہیں بھارت پاکستان کی سیمہ پر ایک پہرے دار کھڑا ہوگا اور وہ چوبیس گھنٹے رکھ والی کرے گا اس کا نام ہے اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفینس سسٹم یہ جو اس وقت ٹیوی سکرین پر ہے آپ کی اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہوا میں اڑنے والی ہر چیز کو یہ نشانہ بنا سکتا ہے چاہے وہ مسائل ہو لڑاکو بیمان اس کے سامنے آئے یا پھر کوئی ڈران اینٹری کرنے کی کوشش کر رہا ہو جیسا ان تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں ہوا میں موجود یمراج سب کا کردے گا سربناش یہ مسائل پاکستان کی ویمانوں سے پاکستان کی زمین پر اڑنے کا سورات چھین لے گی پاکستان کی ہوای سیما کے اندر اب لاغو ہو جائے گا بھارتیہ مسائل کا شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر یا ہوا میں اڑتی ہوئی کسی بھی چیز پر ہوگا جان لے وہاں اس فور ہنڈرڈ اتنا خطرناک ہے کہ چین اور پاکستان بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیں گے یہ ایشیا میں اتنا بدلاب لا دے گا کہ پاکستان کے فائٹر تو اڑ بھی نہیں سکیں گے اور اگر کوشش کی بھی تو ہوا کے بجائے زمین پر پڑے نظر آئیں گے ایسا کیوں ہوگا یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھئے اس فور ہنڈرڈ ڈرائنف مسائل سسٹم کیا ہے اس فور ہنڈرڈ ایک انٹی ائرکرافت ویپن سسٹم یعنی ایسی مسائل ہے جو ہوا میں اڑنے والی ہر چیز کو نشانہ بنا سکتی ہے اس فور ہنڈرڈ ایک ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو کی دشمن کے ہوای جہاز جو لڑاکو جہاز ہیں ڈرونز اور بیلیسٹک مسائلز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے سو یہ ہمارے لئے ایک بہت مہتبور ہے دوزار ساتھ سے روسی فوج اس سیریز کے ہتیار کا استعمال کر رہی ہے اور اب بھارت بھی یہ سسٹم خریدنے جا رہا ہے دشمنوں کے ہر وار کو بیکار کرنے والا اور پلک جھپکتے ہی سروناش کرنے والے ایس فور ہنڈرڈ مسائل سسٹم کو جلد ہی روس سے بھارت خریدنے والا ہے دو دنوں کے روسی دورے میں پی اے موڈی نے اس ڈیل کے راستے میں موجود ہر ایک بادھا کو دور کر دیا ہے میں آج پھر سے ایک بار راشپردی پوتین کو دنیواد کرنا چاہتا ہوں ان کے پرویکٹیو اپروچ کے چلتے ہی ہمارے سمند اور ادھیک گتیشیل ہوئے ہیں ایس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفنس سسٹم ایسی طاقت ہے جسے آدھونک دور کے یدھ میں گیم چینج مانا چاہتا ہے جس کے رہتے آسمان میں پرندہ بھی پڑ نہیں مار سکتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہوا میں ایک ساتھ چھتٹس ٹارگٹ کو دھوست کر سکتا ہے ایس فور ہنڈرڈ ٹرائنف تین طرح کی الگ الگ مسائل نے داگنے میں سکشم ہے یہ مسائلیں لمبی دوری سے لے کر کم دوری تک کے ٹارگٹ کو تباہ کرتی ہے چار سو کلومیٹر دور سے ہی اس میں لگا رادار دشمن کے ارادوں کو بھاپ لیتا ہے سب سے لمبی دوری کی مسائل چار سو کلومیٹر دور موجود ہوای لکش پڑ نشانہ لگا دیتا ہے ہوا میں موجود ہر ایک چیز اس کا ٹارگٹ ہے چاہے وہ دشمن کا اے کرافٹ ہو، فائٹر جیٹ ہو، ڈرون، بیلسٹک یا پھر کروز مسائل ایس فور ہنڈرڈ، امریکہ کے اون ایف ترڈی فائی فائٹر جیٹس کو بھی گرا سکتا ہے جو رادار کو چھپانے والی خاص تقنیق سے لیس ہوتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو حملے کے لیے تیار ہونے میں پانچ منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا یہ دیفنس سسٹم میں کیا ہے کہ آنے والی کوئی فائٹر یا آنے والی کوئی مسائل کو اس سے پہلے کہ وہ ہماری سپیس میں، اے سپیس میں گھسے وہیں پہ اس کو نشٹ کیا جاتا ہے یہ دیفنس سسٹم ملٹی فنکشن رادار سے لیس ہے اتیا دونک سسٹم دشمن کے ویمانوں کی صحیح اونچائی، ستھتی کی ہائی ریزلیوشن جانکاری دیتا ہے ایک ساتھ کئی کام کرنے والی یہ سسٹم کئی لکشیوں کی جانکاری دے دیتے ہیں یہ چھپے ہوئے ٹارگٹ کو بھی تباہ کر سکتا ہے چین کے پاس یہ سسٹم پہلے سے موجود ہے اسی لیے اب یدھ کے حالات میں بھارت چین کی برابری کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں ایک سنگل لانچر کے اوپر آپ چار قسم کی الگ الگ مسائلیں فائر کر سکتے ہیں جن کی رینج چالیس کلومیٹر، ایک سو بیس کلومیٹر، دو سو پچاس کلومیٹر اور چار سو کلومیٹر ہے تگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو شاید ایک سو بیس، دائیسو کلومیٹر والی رینج ان کے لئے خافی ہے بھارت روس سے پانچ ایسے سسٹم خریدنے جا رہا ہے جبکہ صرف چار سسٹم مل کر بھارت کو پاکستان سے پورن سرکشہ دے دیں گے اتنا ہی نہیں، اس کی پہنچ پاکستان کے اندر موجود اے فوز بیس تک بھی ہوگی اس کی پہنچ میں کون سے اے بیس ہے؟ ذرا اس پر نظر ڈالیے واغہ بارڈر سے پاکستان کے سرگودھا اے بیس کی دوری صرف دو سو کلومیٹر ہے بھارت کے گجرات بارڈر سے کراچی کا اڈا دو سو کلومیٹر سے بھی کم دوری پر ہے پیشاور کا پاکستان اے فوز بیس بھی دھائی سو کلومیٹر کے اندر ہے میہ والی کا پی اے ایک بیس بھارت کے بارڈر سے قریب ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ہے یعنی یہ بھی بھارت کی مارک شمتہ کے نشانے پر ہوگا کویٹا بلوچستان میں موجود سامگولی میں پاکستان اے فوز بیس بھارت کی پہنچ سے دور ہوگا لیکن اگر ید کی حالت میں یہاں سے ویمانوں نے اڑان بھر کر بھارت کی طرف آنے کی کوشش کی تو ہوا میں اڑنے والے ویمان مسائل کھا کر زمین پر لیٹ جائیں گے 400 کلومیٹرز اے ڈیفنس سسٹم میں بغیر اے ڈیفنس سسٹم میں ایک بہت بڑی کیپیبلیٹی ہے یہ ملٹی لیئر سسٹم ہے اور اس کی ایک ٹائم پہ 36 تارگٹس کو ایک سسٹم انگیج کرتا ہے آتنکوات اور چین پاکستان جیسے آتنک سمرتک دیشوں کے بیچ گرے بھارت کے لیے روس کا یہ گفٹ دشمنوں کے لیے یمراج ہے ڈلی سے روفی زیدی کے ساتھ بیورو رپارٹ زیمی دیا دراصل پچھلے سال گوہ میں برک سامیٹ کے دوران بھارت روس کے بیچ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل پر باچے چنگ ہوئی تھی پھر ایسا لگا کہ مانو یہ ڈیل ڈیریل ہو گئی ہے اب یہ ہوگی نہیں لیکن پی اے موڈی کی چار دیشوں کی یادرہ میں راجپتی پوتن سے ملاقات ہوتے ہی سب کچھ بدل گیا اب بھارت کو یہ مضبوط سسٹم ملے گا جس پر دونوں دیش باتچیت کر رہے ہیں بھارت روس سے پانچ پانچ ایس فور ہنڈرڈ ٹرمف ایئر ڈیفنس مسائل سسٹم خریدنے جا رہا ہے جس کی انمانیت جو کاسٹ ہے قیمت ہے وہ قریب ہے چالیس ہزار کروڑ روپے آج ایئر ڈیفنس سسٹم صرف روس کی سینہ کے پاس ہے روسی سینہ کی بارہ انٹی ایئر گرافٹ راکٹ ریجمنٹ کی پچیس بٹیلین سے زیادہ ایس فور ہنڈرڈ کے لانچرستے تینات ہیں دوزار چودہ میں روس چین کو چھ ایس فور ہنڈرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کیلئے تیار ہو گیا ہے بھارت کا پڑوسی چین کافی وقت سے ایس فور ہنڈرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کیلئے لیالائیت ہے بے چین ہے لیکن روس نے تیئے کیا تھا کہ وہ اپنا نیا ایئر ڈیفنس سسٹم تب تک دنیا کے کسی بھی دیش کو نہیں بیچے گا جب تک اس ایئر ڈیفنس سسٹم سے خود روس کی سینہ پوری طرح سے لیس نہیں ہو جاتی کیسے پاکستانی بیمانوں کے لیے آپ نے ہوائی اڈڈوں سے اڑنا ناممکن بن جائے گا یہ جب ہمارے پاس آ جائے گا اس رپورٹ میں ذرہا نظر آگئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایس 400 سسٹم چار سو کلومیٹر کی رینج میں اچوک نشانہ کیسے لگاتا ہے اس کی لیٹسٹ ٹکنیک اور سترہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ اسے اچوک بنا دیتی ہے یعنی جب تک دشمن کو سنبھلنے کا موقع ملے کام تمام ہو جاتا ہے اگر بھارت پاکستان کے بیچ یدھ کی نوبت آئے تو اس سسٹم سے نکلنے والی مسائل کےول 65 سیکنڈ میں پنجاب کے آدمپور سے پاکستان سرگودہ اے بیس تک پہنچ جائے گی یعنی صرف ایک منٹ سے کچھ زیادہ وقت میں پاکستان کی زمین سے اڑا ہا فائٹ اپلین درست ہو جائے گا اس 400 کے جو ریڈار سسٹم سے ان کی کیبابیلٹی ہے نیوکلیرز ڈرونز ائرکرافٹس ان کی جو سپیڈ ہے اس کا ریڈار سسٹم جو ہے وہ اتنا کاریگر ہے کہ وہ جیسے ہی مطلب ائر بون ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس 400 کا ریڈار 600 کلومیٹر کی رینج میں نظر رکھتا ہے اور 400 کلومیٹر کی دوری تک حملہ کرتا ہے یعنی دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے انتظار کرتا ہے اور رینج میں آتے ہی دشمن کے فائٹر یا مسائل کو مار گراتا ہے سوال ہے کہ پاکستان سے لگی ہوای سیما کو سیل کرنے کے لیے ایسے کتنے سسٹم چاہیے اس 400 کے ایک سسٹم میں آٹھ وٹالین ہوتی ہیں جس میں بہتتر لانچرز اور 384 مسائلز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہوا میں آ رہے سب ہی مسائل، ڈرون اور لڑاکو ویمان کو روکنے کے لیے 3 سے 4 سسٹم ہی کافی ہوں گے حالات یہ ہے کہ پاکستان لڑاکو ویمانوں کو بچنے کے لیے بھارت کے بورڈر سے 400 کلومیٹر دور جانا ہوگا یعنی ایران اور افغانستان کی سیما پر کھڑے پاکستانی ویمان کسی کام کے نہیں ہوں گے اگر آپ ایک سسٹم 36 ٹارگٹس کو انگیج کرتا ہے اور آپ کے پاس 6 سسٹمز ہیں 8 سسٹمز ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ جتنی پاکستان کی اے فوس کی کیپیبلیٹی ہے سٹرائک کیپیبلیٹی ہے ساری کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں اس 400 کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اس کے ایکٹیو ہوتے ہی پاکستانی اے فوس اپنی سینا کو بھارتی سینا سے بچانے کے لیے ہوای سرکشہ تک نہیں دے پائے گی مسائل کبت چار الگ الگ طرح کی مسائلیں ہوتی ہیں اس 400 سسٹم میں چار طرح کی مسائلیں ہوتی ہیں ایک چار سو کلومیٹر دوسری دھائی سو کلومیٹر تیسری ایک سو بیس کلومیٹر اور چوتھی چالیس کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے یادی ایک مسائل سے دشمن کا ویمان یا مسائل نشت نہیں ہوا تو دوسری مسائل بھی حملے کو انجام دے سکتی ہے یعنی اگر فائٹر ویمان چار سو کلومیٹر والی مسائل حملے سے بچ جائے گا تو جیسے ہی دھائی سو کلومیٹر والے رینج میں آئے گا اس پر حملہ ہوگا اگر یہ بھی حملہ چھوک گیا تو ایک سو بیس کلومیٹر رینج میں تیسری مسائل پرہار کرے گی اگر کسی بھی طرح یہ حملہ بھی ناکام ہو گیا تو سب سے انت میں چالیس کلومیٹر رینج کی مسائل کا اٹیک ہوگا لیکن سچائی یہ ہے کہ اس اچھوک سسٹم سے چار سو کلومیٹر کی رینج میں آتے ہی لکش نشت ہو جائے گا ایس فور ہنڈرڈ سے بھارتی سیماؤں کی سرکشہ اب بھید دی ہوگی ساتھی بھارت اب چین کی برابری پر پہنچ جائے گا لیکن پاکستان کے پاس نہ تو اس کا کوئی جواب ہے اور نہ ہی اب اس کی نیوکلیا بلیک میلنگ کام آئے گی یعنی دشمن کے اڑتے ہی یہ امراج اسے مار دے گا دلی سے روفی زیدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا کہتے ہیں کہ اچھا دوست آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے مصیبت میں آپ کے کام آتا ہے اور کئی بار بینا بولے بھی آپ کے مند کی بات وہ جان جاتا ہے سمجھ جاتا ہے بھارت اور روس کی دوستی بھی کچھ ایسی ہے ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل سے دیش کی سرکشہ مضبوط ہوگی لیکن ایک اور سمجھوتا ہوا ہے جسے دیش کو سپر پاور بننے میں مدد ملے کی دس اگز دوہزار سولہ تمیل لادو کے کڑنکولم میں نیوکلئر پاور پلانٹ کی یونٹ دو نے کام شروع کیا ایک جون دوہزار سترہ کڑنکولم یونٹ پانچ اور یونٹ چھے کے لیے روس سے سمجھوتا ہوا پردان منتری نریندر موڈی اور روس کے راشپتی بلادمیر پوتین کے بیچ کڑنکولم پرمانو پاور پلانٹ کی پانچ وی اور چھٹی یونٹ کے لیے خریب پچاس ہزار کروڑ روپے کا سمجھوتا ہو گیا ہے پاور پلانٹ سمجھوتے کے بارے میں اور جاننے سے پہلے یہ سمجھئے کہ یہ دیش کے لیے ضروری کیوں ہے کڑنکولم میں روس کے سیوگ سے بنائے جا رہے ریاکٹرز بھارت میں بنے اب تک کے سب سے بڑے نیوکلئر ریاکٹرز ہیں کڑنکولم پروجیکٹ کے تحت کل چھے ریاکٹرز بنائے جانے جن میں سے یونٹ ایک اور یونٹ دو نے کام کرنا شروع کر دیا ہے کڑنکولم یونٹ ایک ایک ہزار میگا وارٹ ارجہ کا اتبادن کرنے والی دیش کی پہلی نیوکلئر یونٹ ہے رشیا بھارت کا سب سے بڑا نیوکلئر پروگرام کا سب سے بڑا سپورٹر ہے سب سے بڑا سپلائر ہے کڑنکولم نیوکلئر پاور پلانٹ کا نرمان نیوکلئر پاور کورپریشن آف انڈیا لیمیٹیٹ اور روس کی روستم نے مل کر کیا ہے اور فیلان سب تکی ڈوز ید میں اتنا ہے